برگرام میں سیاحت کو فروغ دینے کی غرصے سیاحتی مقام میں زلہ کانسل کا اشلاس مناکت کیا گیا جس میں متفقہ طور پر عراقین زلہ کانسل نے سیاحتی مقامات کو سہولیات کی فراہمی کے حق میں قرارداد کی منظوری دے دی ہے سیاحت کو فروغ دینے کیلئے برگرام میں سیاحتی مقام گلائی میدان ہے اس میں زلہ کانسل کا اشلاس مناکت کیا گیا ہے جس میں متفقہ طور پر عراقین جو شامل تھے زلہ کانسل کے انہوں نے سیاحتی مقامات کو سہولیات کے فرامی کے حق میں قرارداد کی منظوری دے دی ہے قرارداد پیش کی گئی تھی تاکہ سیاحتی مقامات کو سہولیات فرام کی جائیں یہاں پر آنے والے سیاہ بھرپور طریقے سے اپنے ٹور کو انچوائے کر سکیں اب متفقہ طور پر یہ قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے سیاحتی مقامات کو تمام سہولیات دی جائیں گی تاکہ اس سے ٹورس کو بھی فائدہ پہنچے پر قرارد میں سیاحت کو فروغ دینے کی قرصے سیاحتی مقام ہے گلائی میدان جس میں زلہ کانسل کا اجلاس منعقد کیا گیا اور اجلاس میں مزید کیا امور زیر غور آئے جانیں گے اپنے نمائندے شہراز احمد شہرازی سے جی شہراز بتائیے گا سیاحت کو فروغ دینے کی عرض سے تحصیل علائی کے حسین واجیوں گنے جنگلوں بلندوارہ پہاڑوں آفشاروں اور انگل کو خیرہ کرنے والے سرسلو شہراز میدانوں کو دنیا بر میں مطارب کرانے کے لیے ستہ سمندر سے آس ہزار فٹ کی بلندی پر واقعے علائی کے فرپیزار سیاحتی مقام گلائی میدان میں جس میں کونسل بٹاگرام نے ایک اجلاس منقف کیا اجلاسی سزارہ جس میں کنویر فحیف اکبر خان نے کی جس میں مخترق یونکونسل سے منتخب ممبران نے کسی طرح میں اشکر کر کے گلائی میدان سمیت بٹاگرام کے دیگر سیاحتی مقامات میں سعودیات کی فراہوی کے لیے متفقہ قرادات کی منظوری دے دی اس نوقع پر ممبران زلہ کونسل نے پبلک نیوز سے گفتر کرتے ہوئے کہا کہ بٹاگرام سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کیلئے زلہ کونسل ممبران نے گلائی میدان کا انتخاب کر کے تحریف سٹاس کا نامہ سے انجام دیا ہے جس کی جدنی بھی تحریف کی جائے کم ہے بٹاگرام میں قدرت حسن کی کوئی کمی نہیں صرف حکومت کی توجہ دکار ہے بہت شکریہ آپ کا شراز احمد آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے